اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرہ ری صدری وحسر لی انگری وحلل اغفتن باللسان یفقہ وقالی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارا آج کا ٹوپک آج کے دن کی مناسبت سے یعنی سولہ دسمبر کی مناسبت سے فال آف ٹھاکہ کے مطالق ہے خواتین و حضرات یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رہتی دنیا تک دوبارہ کبھی اس جیسا یا اس سے ملتا جلتا یا اس کے قریب بھی کوئی اور سانحہ کبھی پاکستان کو نہ دیکھنا پڑے ہم آج کے اس ڈسکشن کے اندر اس ٹراجڈی کے مطالق گفتگو کریں گے ہم اس کے قوزس کے مطالق گفتگو کریں گے اور جو اس سے ہم نے سیکھا یا ہمیں سیکھنا چاہیے تھا ہم اس کے مطالق کے نہیں لرننگ کے مطالق گفتگو کریں گے تراجڈی 16 دیسمبر is the day of tragic memory when pakistan was dismembered and a new state of bangladesh was created in 1971 as part of indian conspiracy which is still continues against the integration of pakistan اور یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہندوستان نے کبھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور اس کی تمام تر کوشش اس چیز پر رہی کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ذک پہنچائی جا سکے یا کمزور سے کمزور تر اس کو بنایا جا سکے اور یہ 16 دیسمبر کا دن جو ہے یہ fall of ڈھاکا کے ساتھ associate ہوا اور یقیناً جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو researches ہوتی ہیں اور different researches جو تھے انہوں نے اس tragedy جس کو میں tragedy کہہ رہا ہوں اس واقعے کو انہوں نے estimate کیا کہ اس سانحے کا جو death tall تھا وہ تقریباً دو لاکھ لوگوں کے اوپر مشتمل تھا جس میں majorities وہ non-Bengolies تھے جن کو بہاری کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے اور یہ mostly جو لوگ تھے جو اس سانحے کے دوران مارے گئے چاہے وہ Bengolies ہوں چاہے وہ بہاریز ہوں وہ مسلمان تھے اور اس کے اندر ہندوز بھی جو تھے انہوں نے اس واقعے کو لیکن ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت جو تھی وہ بہت ہی کم تھی اور سانحہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا پتلہ عام ہوا اس سانحے نے پوری قوم کو ایک deep state of shock میں اور ایک depression میں مقتلہ کیا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہوگا کسی نے اس کے متعلق تبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ مشرقی پاکستان جو کہ پاکستان کا بازو تھا وہ بازو پاکستان سے کاٹ کر الگ کیا گیا اور پھر اس پہ تو رہی ہے کہ یہ واقعہ سولہ دسمبر سن انیس سو اکتر کو ختم نہیں ہوا بلکہ یہ atrocities حسینہ واجد کی آج بھی جاری ہیں اور اس کی ان سازشوں کی وجہ سے اور اس ظلم کی وجہ سے امہ کے وہ لوگ جن کو صحیح طور کے اوپر لیجنڈ کہا جا سکتا ہے جو رول موڈلز تھے امہ کے پروفیسر غلام آزم صاحب شہید متیور رحمان صاحب شہید عبدالقادر مولا صاحب شہید یہ وہ لوگ تھے جو زمین کا نمک تھے یہ وہ لوگ تھے جو شرافت کا علمیت کا اور تقوی کا پیکر تھے ان لوگوں کو انیس سو اکھتر میں ہونے والے اس واقعے پہ پاکستان کا ساتھ دینے کے جرم میں ان کو شہید کیا گیا ان کو پھانسیاں دی گئیں پروفیسر غلام آزم صاحب شہید جو تھے وہ جیل کے اندر ان کے اوپر اس قدر جن حالات میں ان کو رکھا گیا اس عمر کے اندر اسی سال سے زیادہ ان کی عمر تھی اس کے اندر وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا انتقال ہوا اور یقیناً شہادت کے درجے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کی اور پھر خواتین و حضرات اندرہ گاندی کا وہ مشہور جملہ جس سے اس کے ازائم کی اور پوری ہندوستان کی جو انٹیلیجنسی آہے اس کی جو جو ذہنیت ہے وہ سامنے آتی ہے کہ we have drowned the two nation theory in the bay of Bengal یہ اندرہ گاندی کا سٹیٹمنٹ تھا ڈسمبر سولہ انیس سو اکتر کے سانہ کے اوپر آئیے اس کے causes کے اوپر بات کرتے ہیں جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے انیلیسز ہوتے ہیں اس پر ریسرچز ہوتی ہیں تو fall of ڈھاکہ ڈھاکہ کے بعد بھی بہت سارے local اور foreign analysts نے institutions نے researchers نے researchers کی اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان میں سے بہت سارے researchers کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی political intelligence یا جو ہے وہ responsible ہے اس پورے mess up کی on both the grounds کہ ایک ان کی ability نہیں تھی کہ وہ اس پسم کے کسی crisis کو handle کرتے اور اس سے زیادہ شدید بات جو کہ سامنے آئی وہ یہ کہ ان researchers نے یہ کہا کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی نیت بھی نہیں تھی کہ وہ ان issues کو اور ان grievances کو جو ہے وہ handle کرتے ایک اور viewpoint کی آیا کہ it was the mismanagement and excessive use of force by military leadership of that time which added fuel to the fire instead of cooling it down controlling it یعنی جو اس وقت کی military leadership تھی اس نے بہت forcefully اس کو handle کرنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ شدید ترین نویت اختیار کر گئے بجائے اس کے کہ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے ایک اور رہی یہ بھی تھی کہ یہ بیوروکریسی کی slackness تھی ان کی laziness تھی ان کی lack of understanding تھی ان کا lack of vision تھا جس کی وجہ سے general management اور planning issues create ہوئے جن کی وجہ سے result یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا confidence تھا وہ مغربی پاکستان کے اوپر کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا اور جیسا پھر ہم نے دیکھا there was a very clear role of انڈین agencies in creating conflicts and disputes and increasing the rifts and then declaring a carefully planned full fledged war on پاکستان تو یہ اس کے کچھ قوزز جو تھے اس کو اگر میں سمرائز کروں تو یہ قوزز بیان ہو لیکن خواتین و عزرات کچھ اہل نظر جو وزن صحیح وزن رکھنے وال لوگ تھے انہوں نے اس کو دیفرن طریقے سے کنکروڈ کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ جن قوزز کو جو میں نے آپ سے بیان جو جو پرنٹڈ ہیں مختلف دستاویزات کی صورت میں کتابوں کی صورت میں ریسرچ اس کی صورت کے اندر ان کا کہنا ہے کہ یہ قوزز جو ہیں یہ قوزز نہیں تھے بلکہ یہ آؤٹکمز تھے آہ قوزز ان کے نزدیک آہ یہ تھا کہ ایشو یہ سٹارٹ ہوا جب یہ قوم اور اس کے حکمران جو تھے انہوں نے جو سپرٹ تھی انڈیپینڈنس کی اس کو بھولنا اور پسے پوش ڈالنا شروع کیا انہوں نے پرپس آف بینگ جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا انہوں نے اس پرپس اس کو جو ہے وہ پسے پوش ڈال دیا آہ اور اس نے اس کو مختلف ایسے گروپس کے اندر ایک جو قوم تھی اس کو ٹکڑوں میں باڑ دیا اور وہ ٹکڑے یا گروہ جو تھے وہ اس بنیاد پر اکھٹے ہوئے کہ ان کے انٹریسٹ سیملر تھے تو وہ جو مقصد تھا وہ پسے پوش چلا گیا اور میرے جو ڈیزائرز تھے اور میرے جو انٹریسٹ تھے انہوں نے مجھے ان جیسوں کے ساتھ جوڑ دیا جو اس کے اندر سیملر خیالات کے حامل تھے انہوں نے کہا کہ جو انجسٹس تھی اس وقت کی اس نے ایک انریسٹ کیا اس نے انسیکیورٹی کیا اس نے فیلز کیا کیے اور وہ جن کو پھر اس کے بعد دشمن کو پورا پورا موقع ملا کہ اس نے اس کے اوپر جلتی کے اوپر تیل ڈالا اور اس نے بھڑکا کے اس کو علاو کی شکل دی they identified that the nations fail to develop a structure which is based on morals values identity direction purpose and sanity تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ قومیں اپنے structure کو ان بنیادوں پہ یعنی morals پہ values پہ identity پہ direction پہ purpose پہ sanity پہ جب نہیں build کرتی تو پھر یہ societies جو ہوتی ہیں deteriorate ہونا شروع ہوتی ہیں اور یہ jungle مجھایا کرتے ہیں یہ society نہیں رہا کرتی اور وہ ہم سب نے سنا وائے کہ جنگل کا پانون might is right جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں پہ وہاں پہ چلنے لگتی ہیں جنیات پر ہمیں آگے بڑھنا تھا اپنے آپ کو structure کرنا تھا اپنی direction تیہ کرنی تھی ہم نے اس مقصد کو پس پش ڈالا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ 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 ہم یہاں تک پہنچے خیمتین وزرات اس کے ساتھ بیتہاشا باتیں ہمارے پاس آتی ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرقی پاکستان جو تھا 54 to 56 percent of the population کے اندر 44 آہ 45 percent population تھی آہ جو زیادہ seats تھی آہ کی وہ وہاں سے تھی آہ جو آہ اس کے علاوہ وہاں پر اور بہت سارے ایسے وسائل تھے جن کے متعلق وقتا فوقتا بات ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آہ ایک clear line draw ہوتی چلی گئی کہ جو لوگ وہاں تھے وہ وہی رہے اور جو لوگ یہاں تھے وہ یہاں رہے اور یہاں سے اس قسم کے messages بھی دیئے گئے آہ کہ تم وہاں رہو اور ہم یہاں رہیں گے اور یعنی ہمارا آپس کا جو link ہوگا وہ نہیں ہوگا اور اس قسم کے بہت سارے انیلیسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے لیکن یہ تمام چیزیں جیسا کہ اس میں یہ بات میں نے کی کہ یہ سارے کی سارے جو تھے یہ causes نہیں تھے تو اگر یہ outcomes تھے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی political intelligence یا پاکستان کی آرمی یا پاکستان کی یہ یہ غلطیاں کی جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونوما ہوا تو کہنے والوں نے پھر اور analysis کرنے والوں نے اور اہل علم نے اور اہل نظر نے اس کو مختلف طریقے سے دیکھا اور جس مختلف طریقے سے انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے پھر یہاں پر بیان کیا اس پورے واقعے سے جس چیز کو دیکھنے کا ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے سیکھا کیا جو major key learning ہمارے پاس آئی وہ یہ تھی کہ ہم نے as a nation betray کیا یعنی ہم نے بغاوت کی ایک وعدے کو ہم نے توڑا اور وہ وعدہ جو کسی اور سے نہیں کیا گیا تھا بلکہ اللہ سے کیا گیا تھا کہ ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی implementation کے لیے اس پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ایک خطہ زمین چاہیے اور وہ جو نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ جو تھا جس نے جو جو سپیرٹ تھا جس نے جو ہے وہ مسلمان برسغیر جو تھے ان کو ایک آزادی کی روح مخشی جس نے ان کو اٹھا کے کھڑا کیا جس نے ان کو باہم جوڑا جس نے ان کے درمیان سے رنگ و نسل جس نے ان کے درمیان سے علاقائی جو ڈیفرنسز تھے ان کو دور کر کے ان کو ایک قوم فارم کیا ہم نے دیکھا کہ وہ جو نعرہ تھا اس کو بس نعرے ہی تک محدود کر دیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ پوری جو مشین وی تھی اس نے امیجیٹلی آفٹر ذات اس نے نہ صرف یہ کہ وہ اس کو بھولے اس کو محدود کیا برکہ انہوں نے اس کے مخالف کام کرنے شروع کر دی اور یہ نعرہ درحقیقت جو تھا وہ بیسس تھا اس پوری آئیڈیولوجی کا جس کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں یہ پورا جو اس کی سپیرٹ تھی یہ اسنس تھا اس پوری کیمپین کا جس کو اٹھا کے کھڑا کیا اور ہم نے وہی رون سے کھینچ لی تو ایک تو لرننگ ہماری یہ بہت بڑی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وعدے کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطہ زمین عطا کیا اور بڑا چوزن خطہ زمین عطا کیا جو بلیسٹ ہے جو جغرافیائی حدود کے لحاظ سے اس کو دیکھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر ایسٹ عطا کی ہیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں میں ان کو دیکھ لیجئے اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو کہ ٹیلنٹ ہے ہمارا اس قوم ہوگا کہ اس طریقے سے وعدہ خلافی کر کے آگے بڑھنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہوگا پھر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی بڑی ضروری ہے لرننگ ہے اس چیز کی اللہ تعالی جو ہے وہ انڈیویجول غلطیوں کو ماف کرنیتا ہے لیکن جو کلیکٹیو مسٹیکس ہوتی ہیں ان کی روڑا تو یہ چند اشخاص نہیں تھے بلکہ منحیصل قوم ہم نے بیک آف کیا اپنے پرامس سے اور ہم نے ٹرن ڈاؤن کیا جو ہم نے پرامس کیا تھا اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اب ہم دیکھیں تو ہم ڈیکیڈ سے ہم ایک ایسی سٹرگل کے اندر ہیں جو ہم ہم یہ اس امید پہ جی رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ہم اس بیماری کا علاج کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جس نے ہمیں کمزور کیا ہوا ہے جس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے اور جس نے ہمیں تکلیف کے اندر رکھا ہوا ہے اور اگر ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا تو despite of the fact that we are blessed with the best of the best when we talk about the gifts of اللہ for this country مملکت خداد پاکستان اور ہم جو ہے وہ اس اگلی بات میں آپ سے کروں کہ جو ٹیلنٹ ہے اس قوم کا کہ وہ ٹیلنٹ بے بہا ہے پاکستانی مجھ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کو اللہ نے کیا خاصی عزتہ کی تو میں وہی والی بات کروں گا علامہ اغبال نے جو فرمایا کہ ذرا نم تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی یہ وہ مٹی ہے یہ وہ ٹیلنٹ ہے پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جس کی مثال کسی اور جگہ پر ملنا ممکن ہے اور میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جو میں مختلف اقوام کے لوگوں سے ملنے کے بعد مجھے جن چیزوں کا اندازہ ہوا تو یہ ٹیلنٹ بھی ہمارے کسی کام نہیں آئے گا اور ہم صرف سٹرگل ہی میں لگے رہیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز عطا کی اور ہم نے اس چیز کو پا لینے کے بعد پھر جو اپنا ایک طرز عمل اختیار کیا وہ طرز عمل درحقیقت ہی اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج اس فیض سے گزر گئیں ہمیں بڑی بڑی اس چیز کو سمجھ نہ ہوگا کہ ہم نے اپنی قوم کو کن خطوط کے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہم نے اس پاکستان کو کیس اسٹرکچر کے اوپر چلانے کی کوشش کی ہم گروسلی مسنگ دس فیکٹ اگر ہم فیل ہوئے جو کہ ہم ہوئے اور ہم ہوئے ہیں کہ ہم اپنے سسٹمز کو جس کی بنیاد پر ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کرنی تھی اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے اور اپنی نسلوں کی تربیت کرنی آگے ہوگی اس کے اندر جو پورا سسٹم ہے وہ تربیہ کا سسٹم ہے اور یہ تربیہ کی روٹ جو ہیں وہ ہمارے دین سے جا کے جھوڑتی ہیں اگر ہم نے اس ہم سٹرونگ کریکٹر والے لوگ نہیں ڈیویلپ کر سکیں گے اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور ہم دیکھیں کہ انیس سو اکتر کے آس پاس کے جو واقعات تھے تو اس کے اندر ایگزیکلی یہی ہو رہا تھا کہ قوم جو تھی وہ بلند تر مقصد کو بھول گئی تھی اور قوم جو تھی وہ منتشر ہو گئی تھی اور وہ منتشر ہو کے چھوٹے چھوٹے ذاتی مقاصد کے اوپر چلی گئی تھی بنگال کے جو مسلمان تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے جھوٹ اور ان کے پٹسن سے اسلام آباد پنا اور جو ادھر ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے ان کو بڑا زوم تھا اور ان کا خیال تھا کہ وہ ذہین بھی بہت ہیں تو ہم خود پسندی میں مبتلا ہو گئے تھے اور خود پسندی میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کی بنیادی تربیت نہیں ہوئی ہوتی جو یہ بات نہیں جانتے کہ خود پسندی بڑے ایلز میں اور بڑے ایولز کے اندر ایک ایول اور ایک ایل ہے تو ہم اپنی خود پسندی میں مبتلا ہو گئے تھے اس طرف ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے جو جتنے بھی جو ایسٹس ہیں جو ان کا حق ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو ایک ایک دیفرنس تھا یہ کریئٹ ہوتے خلیج بنگال سے زیادہ بڑھا اور خلیج بنگال سے شاید زیادہ گہرا ایک ہمارے درمیان ایک اختلاف بن گیا اور جس کو ہم پارٹ نہیں سکے ہمیں یہ یاد رکھنا تھا لوگ ابھی بھی بات کرتے ہیں اور میں نے بھی اس کے اندر لکھا یہ ٹریجڈی کے اندر تھا کہ یہ بیرونی قوتیں جو تھی یہ ان کی چال تھی اور یہ بیرونی جی بالکل تھی اس کے اندر کوئی شک نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انیس سو اکتر کا جو واقعہ تھا اس کی تیاری تو دس سال پہلے سے کر رہے تھے اور شاید اس سے بھی پہلے سے نائنٹین سکسٹی جا رہا تھا پورا جال بھونا جا رہا تھا لیکن کوئی جال یا کوئی نیٹ ورک یا کوئی سازش یا کوئی ٹرپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ جن لوگوں کے لیے بچھایا جا رہا ہے وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ٹریٹرز نہ مل جائیں کچھ ہوتا ہے ایسا انہی نیشنز کے اندر ہوتا ہے جنہوں نے اپنے لوگوں کی تربیت کی طرف توجہ نہ کی ہو اور ہمارے ساتھ بھی اگزیکلی یہی ہو رہا تھا اور ہمارے ساتھ اس وقت بھی ہو رہا تھا اور اگر ہم زر سی توجہ کریں تو ہمارے ساتھ بہت ساری جنہوں نے بہک کے اور بیرونی ایجنڈا تھا اس کو ایکسیپٹ کیا اور کن بنیادوں پر ایکسیپٹ کیا تو اگر ذرا سی توجہ دیں تو بنگلہ دیش بھی حقوق کی بات کرتا تھا کراچی بھی حقوق کی بات ملوجستان کے اندر بھی حقوق کی بات رہی تھی سرائی کی صوبے والے بھی حقوق کی بات کر رہے خیبر پختون خا کے اندر بھی حقوق کی بات ہو رہی ہے تو کوئی جگہ اور یہاں انٹیر سندھ کے اندر بھی حقوق کی بات رہی ہے تو ان ساری جگہوں کے اندر اگر ہم دیکھیں 1971 سے لے کے اور 2020 کے اندر 40 after 49 years ہم جو یہ بات کر رہے ہیں تو ہم exactly وہی بات کر رہے ہیں وہی حقوق اسی قسم کے ملتے جلتے نعرے وہی میں اور تو وہی میں تم سے افضل اور تم سے بہتر اور وہ مجھ سے inferior اور میں اس طریقے سے superior یہی وہ سارے ground وہی میرا ٹیکس لے کے اور فلاں نے فلاں بنا باتیں تھی وہی میرا پٹسون اور میرا جس سے اسلام آباد بنا تھا تو سمجھ ہی آتا ہے کہ انیس سو اکتر میں ہونے والے سانہہ سانہہ جو تھا اس سے ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی اور ہم نے سارا دوش جو تھا وہ بین الاقوامی سازشوں کے اوپر ڈالا اور ہم نے اپنے سسٹم کے اندر جو گیپ سے ان کو ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی اور یا اگر ہم نے کی بھی تو ہم نے اس کی یا تو ہماری بہت ہی ہافارت اپروچ تھی یا اگر ہماری ہافارت اپروچ نہیں تھی تو پھر میں اس کو کہوں گا معذرت کے ساتھ نہائیت وکید سو ہمیں یہ بات ابھی سمجھ نہیں ہوگی کہ ہمارا جو دشمن ہے اس نے انیس سو اکتر کے بعد اپنی چیزوں کو روکا نہیں وہ اتنا ہی ڈیریکشنل ہے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کا جو ایڈیولوجیکل فریم ورک ہے اس کو ڈیزولف کر دیا جائے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے مقصد پاکستان بننے کا مقصد ہے اس کے اتنی گرد روڑا ہے کہ لوگ بھول جائیں لوگ بھٹک جائیں لوگ جائیں جان نہ پائیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا یا اگر ان کے ذہن میں کوئی چیز ہو تو اس کے اندر بے تحاشہ سوالات سلم یہ وہ نعرہ تھا جس نے مسلمان آن بر سغیر کو اٹھا کے کھڑا کیا اور ان کو ایسی فتح اتا کی جو امیزنگ تھی اور نظریہ کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں خطہ زمین اتا کیا اور اس کے بعد ہمیں کیمپین دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا علیو بے پے اور اس کے اوپر کور نہایت خوبصورت کہ آئے ہمیں سب بچوں کو پڑھانا ہے تو یہ مثنی خوبصورت باتیں کرنے والے لوگ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر گویا احمق بستے ہیں نہیں پاکستان کے اندر سب لوگ احمق نہیں ہیں وہ جناب علی آپ کی ان کیمپینز کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم آمن کی آشا کو جانتے ہیں وہ ہندوستان جو کلبوشن جیسے لوگ ہمارے پاس بھیجتا ہے وہ ہندوستان جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا کہ انجیوز بنا کے اور بلین اف ڈالرز انویسٹ کر کے پاکستان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کریں جو پاکستان کی اس چیز کو تباہ اور برباد کرنے کی سازشیں اور کوششیں کرتا رہے جس سے پاکستان کی آئیڈینٹی ہے پاکستان کی کرکٹ ہو پاکستان کی تعلیم ہو پاکستان کی سیاست ہو وہ ہر چیز کے اندر یہ چاہتا ہے کہ اس کو برباد کر نام نیاد فلوسفرز کو بیٹھا وہ دیکھتے ہیں جو گفتگو فرماتے کہ پاکستان کے اوپر تو کبھی اسلام کی بات کی نہیں گئی تھی پاکستان تو گویا سیکلر سٹیٹ تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے موں کی بھی کھائی انہی تمام پروگرامز کے اندر ہم نے نیشن تیوری پہ اس نے بات نہیں کی تھی اس کے پیچھے ان کی کئی سالوں کی تیاریاں تھیں اور وہ تیاری کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ چیز ممکن ہو اور کب وہ ایکسپریس کر سکیں اپنی true sentiments کو پاکستان کے مطالق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مطالق ہمیں اندر سے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان تو در ایک فیل سٹیٹ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سب کیمپینز جو ہیں ان میں سے بہت ساری کیمپینز سرعت پار سے آتی ہیں تاکہ ہم اسی چیز کو ہم اپنی جو پاکستان کا اس کو ڈیزولف کیا جا سکے اسی قسم کی ہیٹ کیمپینز جو تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کہتے تھے سون کے اسلام آباد کی سٹارک وں اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں ہمارے دین کی اس کا مزاق اس وقت بھی اڑھا تھا اور اس کا مزاق آج بھی اڑھایا جا رہا ہوتا ہے نو سو چوبے کھا کے بلی ہج کرنے چلی اور اس خسم کی بے تہاشا چیزیں جو کہ آہستہ 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 انجیکٹ کی گئیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے بچوں کے کچھے ذہنوں کے اندر ہمارے معاشرتی جو چیزیں ہیں اس کے اندر تو یہ آج بھی ہو رہا تھا یہ کل بھی یہی ہو رہا تھا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہمیں یہ دیکھ رہے تھے کہ آج سے انچاس سال پہلے یہی کام ہو رہا ہے تو کیا ہم نے ہمیں جس چیز کو بہت زیادہ سمجھنا ہوگا وہ یہ کہ یہ تمام ایفرٹ یہ تمام چیزیں اس طرف سے بند نہیں ہوں ہمیں بند باننے ہوں ہمیں پلاننگ کرنی ہوں تو ہمیں وے فوروڈ کس طریقے سے بنانا ہوگا تو میرے ذاتی اپینین کے اندر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی اس کو جو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مستقبل دیکھتی ہیں اور جو جن کی بنیاد وہ سمجھتی ہیں کہ وہ پاکستان سے ای اٹھی اور ان کے آپ اس میں پولیٹیکل اختلافات ہو سکتے ہیں اپنی جگہ کے اوپر وہ پاکستان کی آرم فورسز پاکستان کی بیورکریسی اور یہ تو میں بڑی بڑی چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں اپنی اور آپ کی بات بھی کر رہا ہوں کہ میں اور آپ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کیا آئیسولیشن میں کام کر کے اور دیفرنٹ ڈریکشنز کے اندر کام کر کے ان تمام سازشوں کو اور ان تمام کوششوں کو ناکام بنا سکتے ہیں ہم نہیں بنا سکتے ہیں so that means کہ ہمیں جو ہے وہ ان ایول ایجنڈیس کے گینس ان ایل کے گینس ان ٹریکٹ کے گینس جو ہے وہ ہمیں ایک جوائنٹ سٹرٹیجی بنانی ہوگی ہمیں بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کن کن جگہوں کے اوپر جو ہے وہ انفیکٹ کیا جاتا ہے کن کن جگہوں کے اوپر ہمیں جو ہے وہ انفیکٹ کیا جاتا ہے کن کن جگہوں کے اوپر ہمیں ٹریکٹ کیا جاتا ہے اور ان جگہوں کے اوپر ہم بیلنگلی ٹریکٹ ہوتے ہیں ہم ایموشنل ہوکے ٹریکٹ ہو جاتے ہیں ہم رییکشنری ہوکے ٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سوچ نہیں ہوگی کہ ہمارا طرز عمل کیا ہوگا ہمارا ہمارے ذہنوں کے اندر بڑا کلیر ہونا شاہی ہے کہ ہم اس کیسے طریقے سے آگے موف کرنا چاہتے ہیں سیملیرلی جب ہم اس قسم کی کوئی جوائنٹ سٹریٹیجی بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ تھری سکسٹی بیسز کے اوپر تمام چیزوں کو کور کرتے ہیں ابجیکٹیوز چاہیے ہوں گے ہمیں ہر سیگمنٹ آف سسائیٹی کو جا کے سبجنا ہوگا ایڈریس کرنا ہوگا ہمیں مائنورٹیز کو ایڈریس کرنا ہوگا ہمیں ان کے اشیوز کا خیال کرنا ہوگا ہمیں چھوٹے اگر صوبے ہیں تو ہمیں ان کے متعلق کی بات سننی ہوگی ہمیں کراچی کی بات سننی ہوگی ہمیں جو ہے وہ جا کے یہ بات سننی ہوگی کہ کس طریقے سے کیا ان کو سمجھایا گیا وہاں کے لوگوں کو اور ان کے جو اگر کوئی رونگ بلیفز ہیں ان کے کوئی غلط خیالات ہیں تو ہمیں ان کو ڈسولف کرنا ہوگا اور ہمیں ان کو ایک ادھارے کے اندر لے کر آنا ہوگا اور ہمیں سمجھانا ہوگا کہ ہم کس وکیڈ مائنڈ سیٹ کو اور کس لیول کی کونسپریسی جو ہے ہم اس کو کومبیٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمارا دشمن ہر لمحے اس کوشش میں مسروف عمل ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے ہمیں کھڑا کر کے کس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اشتال دلا کے اور پاکستان کے اندر ایسی سیچویشن کر سکے کہ جہاں پاکستان کی ہر قسم کی جو ہے وہ اس کی پاسیبیلٹی اس کی پرابیبلٹی وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے یہ لیکن جو بات میں ارز کرنے لگاؤں وہ یہ کہ دیکھئے قوم بڑی ہوں چھوٹی ہوں پرانی ہو یا ان کو قوم بنے ہوئے یا ان کو آزاد ہوئے وزادہ عرصہ ہوا ہو وہ اپس انٹ ہسٹری کے اندر ان کے اپس انٹ ڈاؤنز آتے ہیں لیکن جو گریٹ نیشنز کے طور پر امرج کرتے ہیں اور جو لوسرز ہوتے ان کے اندر کچھ بنیادی ڈیفرنسز ہوتے اور اس کے اندر ایک اہم ایلمنٹ یہ ہے کہ جو گریٹ نیشنز ہوتے ہیں وہ بڑا سٹرکٹ سیلف انیلیسز کرتے وہ کیا ہیں ان کے گیپس کیا ہیں ان کے غلطیاں کیا تھیں اور اس کے ساتھ وہ ریویو کرتے ہیں اپنی پوری پولیسی کو اپنی سٹرٹیجی کو اپنی جو ٹیکٹیکل مووز ہیں ان کو اور جب وہ یہ انیلسز اپنا کمپٹیٹ کر چکتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو بنیادی بات کہوں کہ جو پرگریسیو مائنڈ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروف کرے بہتر کرے سٹرونگ کرے وہ مختلف فریمورک میں ایک بیسک فریمورک اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ چھوٹا سا فریمورک جس کو ہم پی او ایل سی یعنی پلاننگ ارگنائزنگ لیڈرشپ اند کنٹرول کہتے ہیں اس قسم کے بے تہاشا فریمورک یہاں پر موجود ہیں یہ فریمورک کیا ہوتا یہ کچھ ایلیمنٹ پہ کہ پلاننگ ایلیمنٹ کے اوپر مشن مثلا ہم دیکھیں کہ ہم انیس سو اکتر کے اندر جب پاکستان اس سانہی سے گزرا تو اس کے بعد ہم نے اپنے مشن کو فارمیلیٹ کیا ہم نے اپنا مشن کیا ہم جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی نئے نسل کی تربیت کریں گے ہمیں کس قسم کے نساب کی کس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے ہمیں کس قسم کے کالجز یونیورسٹیز سکولز ڈیولپ کرنے ہیں ہمیں کس قسم کی ریسرچ فسیلٹیز ڈیولپ کرنی ہیں ہمیں کن بنیادوں کے اوپر اپنے قوم کو کھڑا کرنا ہے کیا ہماری سٹرنگ ہوں گی ہمیں کس طریقے سے اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا ہے اور ان کو باؤنس بیک کروانا ہے اتنے بڑے سارے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ سے ارس کیا کہ ٹراجیڈی یہ تھی کہ پوری قوم ایک سٹیڈ اف شاک میں چلی گئی تھی ایک سویر ڈپریشن کے اندر چلی گئی تھی تو ہم ان کو چھوڑ دیں کہ اسی شاک سے نکل آئیں گے یا آرگین ایک لیے کچھ سین اور کچھ پلان ایفرٹس کر رہے ہوں گے ہم نے کوئی سٹراتیجی بنائی کہ ہم کدھر پہنچے ہوئے ہوں گے ٹوینٹی میں میں کہاں ہوں گے ہم کس لیول کے ہم انجینئرز ڈیولپ کر رہے ہوں گے ہمیں کس قسم کے ڈاکٹرز چاہیے ہوں گے ہمیں کس قسم کے اساتذہ چاہیے ہوں گے ہمیں کس قسم کے ریسرچز چاہیے ہوں گے ہمیں کن جگہوں پر ریسرچ کرنی ہوگی یعنی ہم سلام کرتے ہیں راکٹر عبدالقدیر خان کو کہ وہ ایک فرج اور ان کی وہ پوری ٹیم جو تھی اس نے مل کے پاکستان کو اللہ کی خاص رحمت سے یقیناً ایک ناقابل تسخیر جو ہے وہ مملکت کے اندر ٹرانسفارم کرنے میں اپنا ایک زبردست کردار ادا کیا کہ آج ہم ایک جو ہے وہ اٹومک پاور ہیں کہ ہم کتنے ڈاکٹر بلقدیر پیدا کریں گے ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم اٹومک جو ہے اس جو پوری ایک پاور ہے اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے کہ صرف نیوکس بنائیں گے نہیں نیوکس ہمیں چاہیئے سافی زد ہمیں چاہیئے اور ان نیوکس کے ساتھ ہمیں شاید اپنی انرجی کرائیس جو ہے کبھی ہم نے سوچا ہوگا یقینا اللہ کرے گی سٹرٹیجی بنی ہوگی ہم اس کو کیسے استعمال کر سکیں ہمارے گولز اور اوبجیکٹیوز کیا تھے کہ ہم منحسل قوم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم جو ہے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کتنے عرصے کے اندر کریں گے تین سال میں پانچ سال میں دس سال میں پندرہ بیس پچاس پچیس سال کے اندر ہم کہا پہنچ نا ہمارا جو ہے وہ کیا چیز اور ریزلٹ کیا ہم رکھتے ہیں اگر ہم نے یہ کام کیا تو یقیناً ہم نے کوئی کام کیا کچھ کام کی اور اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہمارے لئے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں تھے اور کیا تھے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے اور کلچر کلچر ہم وہ ڈیویلپ کرنا چاہتے تھے یا ہم کوئی ایسا کلچر ڈیویلپ کرنا چاہتے تھے جس کے اندر ہم واقعتاً جو امت کی ایک سوچ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے فرمان کے مطابق وہ ہو جائیں کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس کو محسوس کریں یہ امت کا جو کونسپ تاکہ ہم نے اس کو امت تو اور آگے کی چیز ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کے حوالے سے اس چیز کا نہیں کیا ہم نے جو ہے وہ اپنا کلچر تھا وہ پرگریسیو رکھا کہ ہم ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کلچر جو تھا وہ یہ رکھا کہ میں میرٹ کے بجائے میں کسی اور طریقے سے ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکوں جو کہ میں چاہتا ہوں ہم نے نیٹورکنگ سوشل نیٹورک سے کیا سسٹمز ڈیویلپ کیے ہم نے کیا لیڈرشپ ڈیویلپمنٹ کے اوپر کوئی کام کیا ہم نے انٹرپنوریل ڈیویلپمنٹ کے اوپر کوئی کام کیا ہم نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا کہ ان کو فیصلے کس طریقے سے کرنے ہوں گے اور ہم نے ان کو مواقع دیئے کرے گا اور وہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا اور پوتے کے بعد اس کا بیٹا جو ہے اس نے اپنے آپ کو اس موقع دیولپ کیے کہ ہمارے یہاں کے جو تجربکار لوگ ہیں وہ اپنے تجربات کو آگے منتقل کریں اور ہم تربیت کا کوئی اتضام اپنے لوگوں کر سکیں ہم نے کوئی کوشش یہ کی کہ پوری جو قوم ہے اس کو ایک قوم کے طور کے اوپر متحد کیا جا سکے اور ہم نے کچھ ایسی سیچویشن کی جس کی بنیاد کے اوپر ہم موٹیویٹ کر سکیں اور موٹیویٹ رکھ سکیں اور ان کو ایسے مواقع دے سکیں کہ وہ ایک دوسرے کو منتقل کر سکیں ہم نے کوئی سسٹم پروسیس جس کی بنیاد کے اوپر ہم غلط اور صحیح کتائی ان کر سکیں ہم نے کوئی سسٹم ایسے ڈیویلپ کی جس کی بنیاد کے اوپر ہم ایسے لوگ ڈیویلپ کر سکیں جو ٹھیک مائنڈ سیٹ کے ساتھ مختلف جگہوں کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہوں اور وہ اپنی اہلیت کو صرف اپنے تک محدود نہ اس سے بہت آگے کے موڈلز کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے پاکستان جو ہے وہ ہم سوچیں نا ہم ہم کتنا بڑا ہم تیس کروڑ پچیس سے تیس کروڑ کی آبادی کا ایک زبردست ملک ہے مملکت خدا داد پاکستان ہے جو کہ اللہ کے دے ہوئے خزانوں سے بھرا ہوا اور جیسے میں نے بار بار آپ سکھا کہ talent immense ہے تو اگر ایک تین عرب روپے کی ایک دو عرب روپے کی ایک پانچ عرب روپے کی اپنے آپ کو پی او ل سی سے آگے کے موڈلز کے اوپر جو ہے وہ ان فریم ورک سے اوپر کام کر کر اور پرگریس کر سکتی ہے تو پاکستان ان بیسک موڈلز کے اوپر کام نہیں کرے گا پاکستان کے لوگ اس طریقے سے نہیں سوچیں گے تو پھر ہم سے زیادہ اپنے اوپر زیادتی کرنے والا کوئی نہیں ہوا اور ہمیں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیئے پھر 1971 کے جو واقعہ ہوا ترقیقت ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیئے اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیئے کہ اللہ کبھی زندگیوں میں ہمیں دوبارہ ایسی کوئی چیز جو ہمیں دکھائے اس ساری گفتگو کے بعد جو اس کا لب بل باب ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے میں یعنی جو قومیں وہ اپنے ماضی سے نہیں سیکھتی وہ مستقبل ان کا مستقبل نہیں ہوتا ان کا جغرافیہ نہیں رہتا ان کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا خواتین و حضرات میں بڑے معذرت کے ساتھ بہت دکھ کے ساتھ اور بہت تکلیف کے ساتھ یہ بات بتاؤں کہ 1971 میں پاکستان کا سو سنتالیس کا پاکستان تھا آج مغربی پاکستان جو ہے وہی پاکستان ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کو ہم اللہ کے شکر گزاری کے ساتھ بہترین طریقے دنیا جو ہے وہ تہذیب یافتہ ملک کی صورت میں دیکھے ہمیں دنیا جو ہے وہ اسلام کے صحیح اصولوں پر پابند اور تار فرما دیکھیں اور ہم اللہ کرے کہ وہ قوم بن سکیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کو ایک امید دے سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اللہ کا ہمارے پاس ہم اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ آگے پروموٹ کرنے والے بن سکیں اپنے کردار سے اپنی گفتار سے اپنے عمل سے اور اپنے ریسرٹس کے ساتھ تو انفرنس اس پوری گفتگوی خوابتین حضرات کہ کہ مطلب کیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور یہی سلوگن ہے جو جس نے ہمیں جمع کیا جس نے ہمیں خواب خرگوش سے جگایا جس نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہم ایک قوم ہیں اور یہ کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے کہ جو لوگ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے اور وقت نے ثابت کیا کہ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے اور وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے اس کے باوجود ہم جو ہیں اگر خواب خرگوش میں دوبارہ چلے گئے اور ہم نے اس کو پسے پش ڈال دیا تو ہم سے بڑا اپنے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم بیک ٹو بیسکس جائیں اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو ری گین کریں ہم اپنے آپ کو دوبارہ اپلیفٹ کریں ہم اپنے آپ کو ری فارم کریں ری شیپ کریں تاکہ ہم جو ہے وہ فیوچر کے آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر بہتر طریقے سے تاخل ہو سکیں یا پھر ہم ویسے ہی کیجول رہنا چاہتے ہیں کہ انیس سو اکتر کا جو واقعہ ہوا ان کی لرننگز کو ہم نے یہی سمجھا کہ یہ تو بیرونی موالک کی سادش تھی یہ تو ہمارے دشمنوں کی سادش تھی اور اس کے بعد ہم دوبارہ اسی خواب خرگوش میں چلے جائیں خواتین و حضرات اگر ہم نے اسی سوچ کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھا تو ہم مادوم ہونے کی طرف جا رہے ہوں ہم تباہ ہونے کی طرف جا رہے ہوں اللہ نہ کرے میرے میرے خاک میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ انیس سو سنتالیس انیس سو چالیس انیس سنتالیس کی سفرٹ تھی جس نے ہمیں پاکستان عطا کی اللہ تعالیٰ ہمیں وہی سفرٹ عطا کرے تاکہ ہم پاکستان کو اسی جگہ پہ لے کے جا سکیں کہ جیسا اس کے بنانے والوں نے سوچا تھا پاکستان زندہ بار آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سوچا تھا